ان گھلوں نے اپنے خزانوں کے منگ کھول دیئے ابباؤس کی شادیبہ حسن نے جس کی دولت کے بارے میں جس کے خزانوں کے بارے میں علماء کی کلمیں آئی تک ششدن ہیں سونے چاندی کے برطنوں میں کھلاتا تھا سیکروں ہزاروں کو روزانہ اور اگر کوئی کھاتے ہوئے سوٹا ہے اتنے قیمتی برطن یداللہ کے بیجے کا ہاتھ کندھے پی آ جاتا برطنوں میں نہ کھویا رہے کھالے جاتے وقت برطن تیرے ساتھ جائیں گے حسین جس کے خزانے کی عدلہ سخاوت کا نام جنت ہے اور تیسری تری شام والی مختومہ اس کا بھی تو حصہ تھا نابباس میں اس وقت بی بی عبداللہ بن جعفر تیار کے گھر میں تھی اور عبداللہ وہ ہے جسے علی کی موجودگی میں لقب دیا گیا بحر الجود سخاوت کا سمندر ان تین گھروں نے خزانوں کے موں کھولے سولہ شابان آگئی اب بارات چلنے لگی ہے جا کسی گھر رہی ہے بارات فضل کے گھر جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ کے سو نوکر کتنے سو نوکر بڑے بڑے تشت سروں پر اٹھائے ہوئے کسی میں درہم کسی میں دینار کسی میں سونا کسی میں چاندی کسی میں جواہر دکھا مجھے کسی مادشاہ کے بیٹے کی ایسی بارات سو گناموں نے تشت اٹھائے ہوئے ہیں عبداللہ بن جعفر کیا کر رہا ہے ین سروں کمزہتا ہے مٹھیاں بھرتا ہے تین گھر تھے نا ایک گھر کی شرکت اس طرح